موسیقی موسیقی پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات سے دور رکھتے بغیر اصلاحات کا فائدہ نہیں ہے لیکن ساتھ میں بلاول یہ بھی کہہ گئے کہ دو سو انچاس کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان نے دو سو انچاس میں فوج کو مداخلت کو مداخلت کی دعوت کا نون لیگ کا مطالبہ بلا جواز ہے نون لیگ ایک سیٹ ہارنے پر فوج سے مداخلت کی اپیل کر رہی ہے فوج کا رول انتخابی عمل کے لیے نقصان دے ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی کانون سازی ہم کرے انتخابات متنازع رہیں گے ان کو ایمپارشل ایپولیٹیکل ایٹیٹیوڈ رہ سکتا ہے تو پھر الیکٹرل رفارم کا بھی فائدہ ہوگا اور الیکشن میں تھاندلی بھی کام ہوگا این اے ٹو فور نائن کا الیکشن دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایکٹیو پارٹسپیٹی رول نہیں تھا نون لیگ میں ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوٹ مداخلت کرے الیکٹرل پروسس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکٹرل پروسس کے لیے نقصان ہوتا ہے جو ادارہ غیر متنازہ ہونا چاہیے جو ادارہ غیر سیاسی ہونا چاہیے ان پہ تنقید آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ ہم پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹیڈی میں دے اور حکومت نے الیکشن ایک دو ہزار سترہ میں انچاس تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ووا چودری نے اپوزیشن کو انتخاب اصلاحات کے لیے آگے بڑھنے کی پیشوش کر دی ووا چودری کہتے ہیں ایسا الیکشن جاتے ہیں کہ ہارنے والا بھی نتائش قبول کرے اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہوئے تو سیاسی جمہوری ترقی رکھ جائے گی ووا چودری نے کہا کہ انہیں دو سو رنچاس کے نتائش پر نون لیگ اور پی پی آپس میں لڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن والے ہمیشہ پرچی کی سیاست کرتے رہے ہیں پرچیوں سے ہی انہوں نے ہمیشہ اقتدار لیا شہباز شریف احسن اقبال نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو دیکھا تک نہیں ہم ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ہم جیتے ہیں تو جگڑا ہو اور وہ جیتے ہیں تو وہ جگڑا ہو اگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ہم نے صرف ہر الیکشن کے بعد رونا دونا ہے تو پھر تو دیکھیں آپ کی سیاسی ترقی رک جائے گی آپ کی جمہوری ترقی رک جائے گی آپ آگے نہیں جا سکے عمران خان کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کر اصلاحات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارلمان کی کوئی حیثیت نہیں دیں وہ وہاں چونکہ وزیراعظم ہماری مرضی کا نہیں ہے لہٰذا وزیراعظم کو نہیں ہم الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں جو یہ نعرہ کچھ دنوں پہلے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو وہ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پارلمان کو عزت ملے گی شہباز شریف صاحب نے شاید خاکان عباسی صاحب نے ایسن اقبال صاحب نے تینوں نے انہوں نے اس ٹکنالوجی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانے نہیں ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں ہی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اختیار لیا ہے لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعرف کرائیں پوشیر پارلمانی امور بابا روان کا کہنا ہے کہ ملک زمین اور بیلڈنگ سے نہیں اداروں اور عوام سے بنتے ہیں وزیراعظم جیسا چل رہا ہے چلنے دو کہ راستے پر نہیں چل رہے میڈیا بریفنگ میں بابا روان نے کہا آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور الیکشن لڑنے کی اجازت کے لیے ترمیم لا رہے ہیں ترمیم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک سیاسی جماعت کے مفاد میں ہو آپ کے وزیراعظم امنان خان نے راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے ریفارم کے لیے ایکشن ایک 2017 میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر 49 سیکشن کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں جو پرائم منسٹر کا وزن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرونک ووٹنگ ہے ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امنٹ کر رہے ہیں یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں دوسرا بڑا ریفارم ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امنٹ منا رہے ہیں ہلکہ بندیوں کو درست کرنے کے لیے آبادی کی بنیاد کی اوپر اب ہم ختم کریں گے اور ہم ووٹرز کی بنیاد جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں نادرہ کے اس کی بنیاد کی اوپر کریں گے اب اس کو پوری قوم کے سامنے سب سے پہلے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سیول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے ان کو ہم اپنا یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ دکھائیں گے پھر ہم اے پی این ایس سی پی این ای اور ہر وہ ہلکہ جو اس میں سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اس کو بھی ہم شامل کریں گے رانوما پی ٹی آئی جانگیر ترین نے وزیر آزم سے ان کے گروپ کی ملاقات کو مفید قرار دے دیا کہتے ہیں امنان خان نے معاملہ خود دیکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے کہا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے میڈیا سے گفتگو میں جانگیر ترین جانگیر ترین نے کہا میرا کیس کریمنل نہیں اس میں ایف آئی اے کا کوئی کردار نہیں امنان خان نے علی زفر کی ڈیوٹی لگائی ہے امید ہے علی زفر کیس کو اچھی طرح دیکھ کر ریپورٹ دیں گے جانگیر ترین نے کہا ایک سال سے تفتیش جاری ہے ہم تفتیش سے نہیں بھاگتے اور نہ کبھی کہا کہ کیس ختم کر دیں لوگوں کی ملاقات تھی پرامیسر صاحب کے ساتھ بڑی اچھی رہی انہوں نے بھی کھل کے باتیں کی اور پرامیسر صاحب نے یقین دیانی کی کہ صاف ہونا چاہیے اس میں کسی چیز کا کوئی سیکرٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے کوئی منل لانڈک نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ علی زفر صاحب پر ہمیں امید ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ کے پرامیسر صاحب کو ایک ریپورٹ پیش کریں یہاں ایف آئی اے کا کوئی رول نہیں ہے جہانگیترین گروپ نے وزیراعظم کے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنا لی مشابرتی بیٹک پر تحقیقات کو عید تک ٹائم دینے پر اتفاق کر لیا گیا اگلے لاحہ عمل کا اعلان عید کے بعد ہوگا اتھا مسیح چار ارکان قومی اسیمبلی نے جہانگیترین سے رابطہ کر لیا وہ سیر عاصم کی یقین دیہانی کام کر گئی چانکیر ترین گروپ نے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنا لی ایج تک تمام صورتحال مانیٹر کی جائے گی چانکیر ترین کی سیر سندارت مشابرتی بیٹک عمران خان سے ملاقات کے بعد کی صورتحال پر خور کیا کیا ذرا کے مطابع کے جلاس میں تحقیقات پر فیل حال خاموشی پر اتفاق کیا کیا عید کے بعد صورتحال کے داناثر میں لاحیہ ملتاہ کیا جائے گا علی زفر کس طرح تحقیقات کرتے ہیں بخور چاہ سلیہ چاہے گا سرائے کے مطابق مسیح چار امینے سینئر کے لڑی کا کیمٹ جوائن کرنے کے لیے پرتولنے لگے اگلے چند روز مملکات کر کے سارے یک جہتی کریں گے ادھر علی زفر نے کام کا خاص کر دیا ترین گروپ کے وقلہ اور اکاؤنٹ سے اہم معلومات حاصل کرنی علی زفر کا کہنا ہے کہ مئی کے آخر تک ریپورٹ وزیر آسم کو پیش کر دی جائے گی جالی اکاؤنٹس کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانہ اپنے انیس مہی تک کی توسیح کر دی گئی حدالت نے ریمارکس دی ہے التوہ کی کوئی استدہ منظور نہیں کی جائے گی انیس مہی کو جہانگیر ترین کیس کا فیصلہ کر دیں گے التوہ کی کوئی استدہ منظور نہیں کی جائے گی انیس مہی کو جہانگیر ترین کیس کا فیصلہ کر دیں گے لاہور کی بینکنگ کورٹ نے اندیا دے دیا جالی اکاؤنٹس کیس میں عبوری زمانت کی درخواست پر سمات جہانگیر ترین اور علی ترین نے حاضری مکمل کروائی عدالت نے عبوری زمانت میں 19 مئی تک توسی کر دی بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیئے سارا کیس مزید انکوائری کا متقاضی ہے عدالتی استفسار پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ شریک ملزمان سے تفتیش چاری ہے جج امیر محمد خان نے استفسار کیا کیا منی لانڈرنگ کا جرم سرزت ہوا ہے پروسیکیوٹر نے جواب دیا اس پر ابھی تفتیش نہیں کی عدالت نے استفسار کیا آپ نے کوئی تیاری نہیں کی پروسیکیوٹر نے کہا پروسیکیوشن کی مکمل تیاری ہے عدالت نے ریمارکس دیئے اگر پروسیکیوشن تیار ہے تو بحث مکمل کرے عدالتی ہدایت پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر خاموش رہے عدالت نے کیس ملتوی کرتے ہوئے آخری محلت دیدی